موسیقی پنجاب میں ڈینگی مزید بگڑنے لگا دشتر حسبتال ملتان میں زہر علاج سات مریضوں میں ڈینگی وارس کی تصدیق شبے میں نو نئے مریض داخل بہاول وکٹوریا حسبتال میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے پانچ مریض پہنچ گئے بہاولپور میں ریجسٹر مریضوں کی تعداد دو سو پچھتر تک جا پہنچ گئے رحیم یار خان ڈینگی فری قرار سی او ہیلتھ ڈاکٹر سخاوت علی رنتھاوہ نے حفاظ سے ٹیک اجات پروگرام کا جائزہ لیا شہر بھر میں سرویلنس مہم کی بھرپور مانیٹرنگ کی ہدایت ادھر لوڈرہ میں صوبائی سیکریٹری لٹریسی آریف انور ولوچ نے ڈینگی مہم کا جائزہ لیا شہدری شگر ملز کے سابق وزرعظم میاں محمد نواز شریف کی تیبی بنیادوں پر زمانت منظور جنوبی پنجاب کے لیگی راہنماؤں اور کارکنان کی مبارک بات لیگی کارکنان عدالتی فیصلے پر خوش نواز شریف کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعا اور حق میں نارے بازی سابق وزرعظم میاں محمد نواز شریف کی زمانت منظور لیگی راہنماؤں رانا اقبال سراج کا دنیا پر رون پر جلسہ سابق وزرعظم جعوید علی شاہ کی خصوصی شرکت ادھر جعوید حاشمی نے عدالتی اقدام کو خوشائن قرار دے دیا کہا کہ نواز شریف کا ظرف تھا کہ عمران خان کو حسبتال ملنے کے لیے گئے جعوید حاشمی نے نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کروائی نواز شریف کو خوشیات جب وہ بچھر مرک پر تھا سارے لیسنی کنٹینڈ روپ سے اوٹ جاتی ملے تھی وہ ہوتا ہے وقت ملتان میں کیے جانے والی حجبندیوں پر اعتراضات کی سماعت کے بعد فیصلے جاری محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ڈیریکٹر ارشد گوپانگ کا کہنا ہے میٹوپولٹن کارپوریشن میں مجوزہ تحسین سٹی کے شامل کیے گئے 43 موضوعات میں سے 12 باہر نکال دئیے گئے دو مزفزہ ٹاؤن کمیٹیز راجہ رام اور نواب پور خاتم لوڈرہ میں نئی ٹاؤن کمیٹی گوگڑا تھا ہے اللہ اکبر حزر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ہمشیرہ کی نماز شنازہ آبائی گاؤں میں ادا ایم پی اے چوہری جمشیر شاکت مخدوم عبداللہ شاہ قریشی اہم شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت شاہ محمود قریشی نے مرہومہ کے حسال سواب کے لیے خصوصی دعا کروا ہے شاہ محمود قریشی کی ہمشیرہ کا انتقال صدر مملکت عارف الوی وزرعظم عمران خان وزرعالہ عثمان بزدار سمیت اہم شخصیات کا اہل خانہ سے اندھارے افسوس مرہومہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مرہومہ کی رہائش کا پر افسوس کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جائیں کون سا شہر ہے سم سے زیادہ سرسبز و شادہ محکمہ موسمیات کا پنجاب کے بارہ شہروں میں کلین اینڈ ورین پاکستان انڈیکس رینکنگ لانچ کرنے کا فیصلہ لانچنگ تقریب تیس اکتوبر کو کنونشن سینٹر اسلامباد میں ہوگی جنوبی پنجاب کے تین بڑے شہر ملتان دیرغاز خان اور بہاورپور پروگرام میں شامل سرسبز ملتان کے لیے کمیشنر افتخار علی صحو بھی متھارک شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی تزین و عرائش کا حکم سیول سوسائٹی کے تعاون سے شجرکاری اور تیار درخت لگانے کا حکم گندم کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے حکومتی کاوشیں جاری روامالی سال کے پہلے تین ماہ میں ایک ارب 83 کروڑ کا تصدیق شدہ بیج فروخت سیزن سے قبل ہی 65 فیصد بیج فروخت ہو چکا جبکہ 35 فیصد تصدیق شدہ بیج کی ایڈوانس بوکنگ کی جا چکی ہے ملتان کا علاقہ شجاباد ہیپٹائٹس کی ذات میں پانچ روزہ سکریننگ کیمپ میں 2877 افراد کی سکریننگ کی گئی 1235 افراد ہیپٹائٹس سی اور 206 افراد ہیپٹائٹس بی کا شکار نکلے ہیپٹائٹس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی شرعہ محکمہ صحت کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ملتان میں شگر کے مریض مشکل میں پڑ گئے ڈیسٹرک ہیلتھ آتھارٹی ملتان میں کرپشن کا انکشاف 20 لاکھ مالیت کی انسولین غائب سی او ہیلتھ نے سٹور کی پر سمیت پانچ افراد کو طلب کر لیا انکوائری میں جرم ثابت ہونے والوں کے خلاف سخت کاروائی قائم دیا سموک کی روک تھام کے لیے محکمہ محولیات نے کمر کس لی ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں کاروائیاں ملتان میں پندرہ مقدمہ درج کر کے گیارہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ایٹوں کے بھٹوں کو یکم نومبھ سے بند کرنے کا اعلان نابطول میں کمی پر زلین تظامیہ ملتان کی کاروائیاں شہر کے پندرہ پیٹوال پمپس کی چیکنگ بارہ پیٹوال پمپس کی زائد قیمت وصول کرنے پر مالکان کو ایک لاکھ روپے جرمان تجامزات مافیا کے خلاف زلین تظامیہ ملتان ڈٹ گئی بائی پاس روڈ پر سپن کے نال ارازی قبضہ مافیا سے واغوزار کروالی گئی بختہ تعمیرات بھی مصمار کر دی گئی منافع خوروں کا بہاولپور کی مارکیٹس پر راج بھلوں کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا گیا اصل قیمت سے کئی گناہ زائد پر بھلوں کی فروخت جاری انگور ایک سو پندرہ کی بجائے تین سو بیس روپے فریکیلو میں فروخت سیب اصل قیمت سے پچاس روپے فریکیلو مہنگا شہری پریشان حکومت سے نوٹس کا مطالبہ خودصافتہ مہنگائی کو روکنے کے لیے زلعی انتظامیہ ملتان سرگرم پر چون فروشوں کو منافع دس فیصد تک محدود کرنے کا فیصلہ اسی ملتان قاضی منصور نے سبزی اور پھل منڈی میں انعلامی کا جائزہ بھی لیا اوہدر زلعی انتظامیہ دیرہ غازی خان کی گرام فروشوں کے خلاف کاروائیاں زلعی مجلسٹویٹ کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کا ہوگی بڑتی مہنگائی اور ظالمانہ ٹیکس نامنصور ملتان کی سبزی منڈی میں تاجروں کا اف بی آر کے خلاف احتجاج نارے بازی انجمن تاجران کا کہنا ہے حکومت چھوٹے تاجروں پر ٹیکس کی شرح کو کم کرے ٹیکسز کی برمار سے کاروبار بند ہو رہے ہیں اسادزہ کا معاشی استحصال بیسرک ایڈوکیشن کمیونٹی سکول رہیمیار خان کے اسادزہ سڑکوں پر آٹھ ہزار مہانہ تنخواہ والے اسادزہ گیارہ ماہ سے تنخواہ سے محروم اسادزہ کا تنخواہوں کی فلقور ادائیگی کا مطارق مہابلپور کا سٹیٹ آف تیارٹ وینوے سٹیشن خواب بند گیا اٹھائیس کرون مالیت کا منصوبہ ایک سال بعد تاخیر بھی مکمل نہ ہو سکا سٹیشن کی چھت پر تحال مٹی کی مہرائی کا کام جاری پارکنگ بھی تحال بند محولیہ تحال خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا کہہ کر ترخاط مزرعالہ پنجاب اسمان بزدار بی ایم پی فورس پر مہربان حکومت پنجاب نے چھ گاڑیاں بی ایم پی اور دو گاڑیاں بلوچ لیوی کو ایکٹیو بنانے کے لیے دے دی بی سی وقاس رشید اور پی اے سید موسا رزا کی سربراہی میں بی ایم پی کا نئی گاڑیوں پر فلیگ مارٹ سنامہ کے ایم پی اے نیاز خان کبشوری سردار عبدالحی دستی می عبداللمدار قریشی آن دوگر کی وزرعالہ پنجاب اسمان بزدار سے ملاقات سپر بند کی تعمیل کا مطالبہ پیش کیا جو وزرعالہ نے منظور کر لیا مشیر صحت حنیف خان پتافی سردار احمد علی درشکہ نیرہ وازی خان ٹیچنگ حسبتال کا دورہ مختلف وارڈز کا معاینہ کی اور انتظامات کا چائزہ لیا مریضوں کو ہر ممکنہ تیبی سہولیت فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی مستحق افراد کی مالی امداد کے لیے زلین تظامیہ دیرہ غازی خان کا حسن اکتام دیپٹی کمیشنر دیرہ غازی خان نے مستحق افراد میں امدادی چیکس تقسیم کیے ادھر اٹھاون مازور افراد میں رائیٹی سفری کارڈ بھی تقسیم ملتان نے محکمہ پبلک دیپارٹمنٹ کو موبائل ہیلتھ یونٹ ایمبولنس دینے کی تقریب رکڑے قومی اسمبلی ملک آمد ہوگر مہمان خصوصی موبائل ہیلتھ یونٹ ایمبولنس میں وینٹی لیٹر سمیت تمام زندگی بچانے والی سہولیات موجود ہیں نیا پاکستان منزلیں آسان کے منصوبے جاری کوٹ ادھو اٹھاسی پول شادی خان کی پانچ کلومیٹر روڈ مکمل ایم پی اشرف خان رند نے سڑک جائف تتاہ کیا منچن آباد کا سرکاری سکول پالتو کتوں کا اکھاڑا بن گیا روحی نے جانوروں کی غیر قانونی لڑائی کو بے نکاب کر دیا انتظامیوں اور پولیس خاموش تماشائی بنے رہے جتوئی میں تیرہ سالہ طالب علم کو نامعلوم شخص نے پیٹویل شڑک کر سابق پرنسپل کا اگیازم میڈیکل کالج پہابلپور پرفیسر ڈاکٹر جلال حیدر رجوی کی نماز جنازہ آدھا جلال حیدر رجوی کو آبائی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا سابق میئر بہابلپور اکیل نجم حاشمی سمیت اہم شخصیات اور شہریوں کی شرکت غربت اور غزائی کلت مجانے کامیشن ملتان میں مزرعظم پاکستان کی پولپری سکیم کا آغاز لائزڈاک کے آفس میں مرگیوں کی تقسیم شروع کر دی گئی ایم پی اے ندیم قریشنی کی جانب سے دوستوں سے زائد مرگیوں کے یونٹس تقسیم ڈریکٹر جنرول پی ایچے ملتان زاہد اکرام کا تبادلہ ڈیپٹی کمیشنر آمیر خطک کو ڈی جی پی ایچے کا اضافی چارٹ سوم دیا گیا ڈاکٹر زاہد کو ایس این جی ڈی اے رپورٹ کرنے کا حق میاں والی میں سابق یو سی چیرمن تارک اقبال خان نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتیا تارک اقبال خان نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی روکڑی گروپ کی حمایت کا اعلان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے جنوبی پنجاب بھر میں ریلیاں ڈیپٹی کمیشنر دیرہ غازی خان بکاس رشید کی ذرہ قیادت کشمی ریلی ادھر محکمہ ہیلتھ مزافرگر کی جانب سے سیمینار اور ریلی شرقہ کی بھارت کے خلاف شدید نارے بازی ملتان میں تیسرا آل پاکستان ملک سلاہ الدین جوگر میمیوریل فوٹبال چیمپینشپ کا فائنل ڈیپٹی کمیشنر ملتان ایم این اے آمید جوگر کی شرکت سوئی گیس اور وابدہ کی ٹیمز کے مابین جارہان اکھیل سوئی صدرن گیس نے تین گولز کی بردری سے فائنل اپنے نام کر لیا اور فن خطاتی اسلامی تحزیم کائنا ملتان میں فن خطاتی کے لیے خصوصی ادارہ کائن نمے طلبہ فن خطاتی کے جلوہ عرائی سیکھنے کے لیے کوشا